نمشہ دوستو دوستو پیس ایس اکیڈمی میں میں آپ سب لوگ کا سوقت کرتا ہوں اور دوستو آج کی ڈیٹ میں ہم لوگ ایک سال کی کرنٹ افیر کا جو آپ کا کرنٹ افیر کی سیریز چل رہی تھی اسی سیریز میں ہم لوگوں نے سولہ پارٹ پندرہ پارٹ دیکھ لیے تھے آج ہم لوگ سولہ ہوا پارٹ اچھی طریقے سے دیکھیں گے اور دوستو کچھ چیزیں ہیں آپ لوگوں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس سمیہ ورطمان میں آپ لوگ اپنے آس پاس بھی دیکھیں کہ کرونا جو ہے کرونا بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور جو بھی چیزیں ہیں جس طریقے سے بھی ہیں آپ خود سرکشت رہیے آپ اپنے پریوار والوں اور گھر والوں کو سرکشت رکھئے کیونکہ دیکھیں ایک دن میں لگ بھگ ایک لاکھ باون ہزار جو کیسز ہیں وہ پورے بھارت میں آ رہے ہیں اتر پردیس کی بات کہی جائے تو لگ بھگ بارہ سے تیرہ ہزار کیسز ایک دن میں آ رہے ہیں تو ایسی استطیعہ کرونا کال کی ہیں تو اس میں آپ لوگوں کو بس اپنا خیال رکھنا ہے اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے اور اچھے سے چیزوں کو پڑھائی کرنی ہے آج کی جو کرنٹ افیر ہے دوستو کرنٹ افیر میں کافی چیزوں کو دیکھیں گے اس کی پی ڈی اپ جو ہے آپ لوگوں کو اسٹڈی گروپ جو چل رہا ہے اس میں آپ لوگوں کو مل جائے گی جو لوگ بھی اپنا اسٹڈی گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں جوائن کر سکتے ہیں نمبر جو ہے نائن ون فور ڈبل جیرو ایٹ فائیو ون سیون ایٹ اس نمبر پر آپ لوگ میسج کر کے جنکائے لے سکتے ہیں اب دیکھیں جو بھی ادھر ساٹھ سے چھپان دن ستاون دن جو بھی بچے ہوئے ہیں تو ان کو آپ لوگ بہتر طریقے سے چیزوں کو کریے کرنٹ افیر کا پورشن ہے دوستو کئی بکوں کا سواویش اس میں کیا گیا ہے یہ آپ کا یو بھی پیسیس پرلیمز پرکشہ اور سمجھ شادکاری کی پرلیمز پرکشہ کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو ان چیزوں کو آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے رٹھتے ہوئے چلنا ہے جو بھی کرنٹ افیر دی جا رہی ہے تو یہ جو ڈیلی ڈیلی کرنٹ افیر ہے یہ آپ لوگوں کو ملتی جائے گی اور جو بھی پرشن ہیں جو بھی اپر پیسیس میں سمجھ شادکاری میں کرنٹ افیر سے سمجھنے جو پرشن آئیں گے کم سے کم اٹلیسٹ آپ کے وہ غلط نہیں ہونے چاہے پھر اس کے بعد میں جی ایس کا پارٹ کا ریویزن کرتے رہیے اچھے سے چیزوں کو پڑھتے رہیے آئیے ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ایک سو سر سٹمبر نیوز ہے ایک واش پہل ہے دھانا کیے گا واش پہل کسے سمجھن دیت ہے اس کا ادیش کیا ہے اور یہ کس کے دورہ سور کی گئے تو دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہی ہے کہ بیسو سواستے سنگٹھن کی یہ پہل ہے اس کے دورہ لوگوں میں بیسک اس طرح پر سواستے کپرتی جاگ رکتا ہے تو اس پہل کو سٹارٹ کیا گیا ہے ڈبلو ایچ او کے دورہ بیسو سواستے سنگٹھن کے دورہ اس میں کیا ہے کہ جیسے تین بلین لوگوں کو سواستے کپرتی بہتر دشا پردان کرنے ہیں تو گائیڈ لائن لوگوں کو جاگ رکتا ابھیان یہ ساری کے ساری چیزیں چلائی جائیں گی جو واش پہل کا جو مکھ کے اندر ہے وہ ہے آپ کا جل سفائی اور سوچتہ ان تینوں پر دھیان دینا تو یہ چیز بھی امپورٹنٹ ہے تو اس چیز کو بھی آپ لوگ دھیان رکھئے گا اگلی کرنٹ افیر کے نیوز جو ہے اسٹیٹ آف انڈیاز انوارمنٹ ریپورٹ 2021 سے سمان دیت ہے تو اس کو جاری کرتا سنگٹھن کون سا ہے جاری کرتا سنگٹھن کی جہاں تک بات کرتے ہیں تو سینٹر فور سائنس ان انوارمنٹ کے دورہ اس کو جاری کیا گیا ہے اس ریپورٹ کو اور اس میں بتایا گیا ہے کہ تین سو پچھتر ملین بچوں میں کم وزن کم اوچائی جس کو اسٹنٹنگ بولتے ہیں میں کار اتھپدکتہ میں کمی آئی ہے تو اتنا ہے کووینڈ نائنٹین کے کارن دیکھئے کووینڈ نائنٹین کے کارن پانس سو ملین سے ادھک بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہو گئے مطلب کووینڈ نائنٹین کے کارن بچے جو ہیں اسکول نہیں جا پا ہے ایک سو پندرہ ملین بچے جو ہیں وہ گریبی کی چپیٹ میں آئے ہیں تو یہ مکھ ڈیٹا اس ریپورٹ کا جاری کرتا سنگٹھن کون سا ہے یہ مکھ مکھ باتیں ہیں اس جو آپ کا ریپورٹ ہے اسے سمان دیت ہے آئیے اگلی کرنڈ افیر پر چلتے ہیں ایک سو ہتتر نمبر کرنڈ افیر ہے اورنج او کلیف کے بارے میں جان لیتے ہیں یہ کیا چیز ہیں دیکھیں اورنج او کلیف جو ہے بھارت نے راستی تتلی گھوست کیا ہے دیان رکھئے گا بھارت میں پندرہ سو پرکار کی تتلیاں پائی جاتی ہیں اور یہ تتلیاں جو اورنج او کلیف جو ہے یہ مکھتا ہے کہاں پائی جاتی ہے ویسٹرن گھارٹ اور اتر پور کے جنگلوں میں یہ جو تتلی ہے یہ پائی جاتی ہے تو اسی کو بھارت سرکار نے راستی تتلی گھوست کیا ہے آئیے اگلی کرنڈ افیر جو ہے وہ گنگا ایکسپریس وی سے سمان دیت ہے کافی اس بھی پرشن بھی پوچھا گیا تھا تو اب آگے بھی پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ اس کی لمبائی جو ہے تھوڑا سا بڑھا دی گئی ہے پہلے کیا تھا دیکھیں گنگا ایکسپریس وی جو ہے میرٹ سے پریاغ راج تھا اب جو ہے وہ حرید دوار سے ورانسی تک ہوگا اور یہ دیش کا سب سے لمبا ایکسپریس وی بن جائے گا اس کی لمبائی ایک سو پچاس کلومیٹر کی بڑھائی گئی ہے کتنی انکریس کی گئی ہیں سو پچاس کلومیٹر اور ٹوٹل کل لمبائی کتنی ہو گئی ہے آپ کی سات سو پہنٹالیس کلومیٹر ہو گئی ہے تو اتنا آپ لوگ دھیان رکھئے گا اب اگلا جو اگلی کرنٹ افیر کی نیوز ہے وہ آپ کا کوویڈ نائنٹین پر دوارشن سوچکانگ 2021 سے زمان دی رہا ہے دھیان رکھئے گا کوویڈ نائنٹین پر پر پرشن آپ سے پوچھے جانے کی پوری پوری سمبھاؤنا ہے دھیان رکھئے گا کوویڈ نائنٹین اس سمیں بہت زیادہ چرچہ میں ہے اور پوچھے جانے کی پوری کی پوری سمبھاؤنا ہے تو کوویڈ نائنٹین کا پردرشن سوچکانگ 2021 جاری کیا گیا ہے جاری کرتا ہے سنگٹھن کونسا ہے ایک لاوی انسٹیٹیوٹ ہے آپ کا آسٹریلیا کا تو لاوی انسٹیٹیوٹ نے اس پردرشن سوچکانگ کو جاری کیا گیا ہے سیرش پر کونسا دیش ہے سیرش پر آپ کا نیو جی لینڈ ہے بھارت کی اس میں رینکنگ کتنی ہے بھارت کے اس میں رینکنگ جو ہے 86 ہے ٹھیک ہے اگلی کرنٹ افیر کی نیوز ہے 172 کرنٹ افیر کی نیوز ہے کووینٹ نائنٹین آسیان انکریہ کوس تو یہ دیکھئے سترمہ آسیان سکھا سممیلن میں اس کوس کو بنانے کی گھوشلہ کری گئی ہے اور اس میں دیکھئے بھارت کا بھی سیوگ ہے جسے بھارت آسیان سکھا سممیلن ہوا ہے سترمہ اور اسی میں ون ملین ڈالر جو ہے بھارت اس کوس میں دے گا اس کی کاریوزنہ بھارت اور آسیان کاریوزنہ کی سوئی کرتی جو ہے 2021 سے لے کے 25 تک کی ہے تو اس کو بھی آپ ٹائم پیریڈ بھی تھوڑا سا دھیان رکھئے گا اگلی کرنٹ افیر کی نیوز جو ہے وہ جی ٹونٹی سمو سے سمندت ہے تو اس نے کچھ آنکڑے جاری کیے گئے ہیں تو یہ آنکڑے ہی امپورٹنٹ ہے دھیان رکھئے گا جی ٹونٹی جو ہے اس کا کوئی سچوالہ نہیں ہے بھارت اس کا سنسطہ پاک صدر سے ہے اور اس کی جو پرتیک ورس میں بیٹھک ہوتی ہے ٹیک ہے اس کی پرتھم بیٹھک جو ہوئی تھی 1999 میں ہوئی تھی تو اتنا آپ لوگ دھیان رکھئے گا اور مکھٹ بات جو ہے جو آپ لوگوں کو یاد رکھنی ہے ویسٹک جی ٹی پی میں جی ٹونٹی کا حصہ اسی پرچت ہے ویسٹک بیعپار میں 75 پورسنٹ ہے اور ویسٹک جنسنکھیا میں 60 پورسنٹ جنسنکھیا جی ٹونٹی سمو کے انترگر تلائی کرتے ہیں ٹیک ہے تو ان چیزوں کو آپ لوگ بہتر ڈھنگ سے یاد کر لیجے گا کیونکہ اس بار کا پرشن جو ہوں گے وائیوگ کے جو بھی پرشن ہوں گے تو وہ بہت ہی اچھے پرشن ہونے والے ہیں تو ان کو آپ لوگوں کو دھیان میں رکھنا ہے ٹیک ہے ایک سو چوتر نمبر نیوز ہے سنگھائی سیوگ سنگھٹھن سے زماندیت ہے ادھیکشتہ دیکھیں اس بار کی روز کے راجپتی نے کی ہے اس کے ادھیکشتہ 20 میں بیٹھک تھی اور جو کی آوازی طریقے سے ہوئی ہے ٹیک ہے اس کی ساپنا 2001 میں کی گئی تھی سنگھائی میں کہاں پر کی گئی تھی سنگھائی میں چائنہ میں اور انتراشتی سنگھٹھان ہے ویسٹک جنسنکھیا کار لگ بھگ 42 پرسنٹ کور کرتا ہے اور جی ڈی پی ویسے جی ڈی پی کا 20 پرسنٹ کور کرتا ہے ٹیک ہے تو یہ مکہ مکہ پرسن ہے جو کافی چرچہ میں رہے ہیں اگلی کرنٹ افیر کے نیوز جو ہے صفائی میتر سرکشہ چیلنج تو دیکھئے یہ تھوڑا سا صفائی سے سمندت ہے اور سرکار کے دورہ چلایا گیا ہے تو ایسے چیزیں پوچھ لی جاتی ہیں ٹیک ہے کہ کس کے دورہ کہاں کب کس لیے چلایا گیا تھا تو اب یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کا ادیش یہ کیا تھا ادیش یہ ہے صفائی میتر سرکشہ چیلنج کا کہ 2021 تک ہاتھ سے میلہ ڈھونے کی پرثہ کو سماپت کرنا کس نے چلایا ہے آوازہ نے ہم سہری کاری مندرہ لے کے دورہ کتنے شہروں میں چلایا گیا ہے تو یہ 243 شہروں میں چلایا گیا ہے تو اتنا آپ لوگ دھیار نکھیے گا ان چیزوں کو آپ لوگ رٹ لیجے گا اچھی طریقے سے ٹیک ہے 136 نمبر نیوز ہے سٹار لنک سے سمبندی تو سٹار لنک ہے کیا دیکھیں ایک امریکہ کی ایرو اسپیس کمپنی ہے نیجی کمپنی اسپیس ایکس تو اسپیس ایکس کے دورہ ایک کمپنی کے دورہ نیرمیت کیا جا رہا ہے ایک اپگرہوں کا نیٹورک اب اس سے ہوگا کیا اس سے ہوگا کی یہ ہائی سپیڈ براد بینٹ انٹرنٹ جو ہوتا ہے وہ اس کے مادہم سے ملے گا جیسے جہاں پر بہت کم پہنچ ہے یا بہت زیادہ مہنگی براد بینٹ سوائے ہیں تو وہاں پر یہ سوائے اپنی پروائیڈ کریں گے جو اپگرہ کا ایک نیٹورک ہے یہ کہاں اسطاپیت ہوگا پرتبی کے سطح سے لگ بھگ پاس سو پچاس کلومیٹر کی دوری پر نیمن لور ارث آربیٹ جو ہوتا ہے لو نیمن سوری نیمن بھو ککشہ میں اس سے سنجالت ہوگا تو اتنا آپ لوگ دھیان رکھئے گا اگلی کرنٹ افیر کی نیوز جو ہے آپ کا ایک سو ستتر نمبر نیوز ہے ماؤنٹ ایوریس کی اجائی میں بردی ہوئی ہے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ نیوز ہیں پوچھا جا سکتا ہے کہ کتنے سنٹی میٹر کی بردی ہوئی ہے تو یہ یہ ڈیٹا امپورٹنٹ ہے دھیان رکھئے گا اور یہ اونچائی بھی امپورٹنٹ ہے بڑھنے کے بعد کتنی ہوگئے تو اٹھاسی اٹھالیس دسملو آٹھ چھ میٹر ہو گئی ہے اس کی اونچائی ماؤنٹ ایوریس کی اور یہ ماؤنٹ ایوریس ہے کہاں پر نیپال اور طببت کے مد میں اس ستت ہے تو یہ موقع پکی باتیں ہیں نیوز ہے پروجیکٹ سیونٹی نے اب جیسے پوچھی لیا جائے یہ ایک ون لائنر میں ہی کہ پروجیکٹ سیونٹی نے کس سے سمندیت ہے تو آپ آئیڈیا نہیں لگا پائیں گے جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کی اس کے انترکت کیا ہے کہ بھارت سرکار نے کل سات جلپوتوں کو دھیان رکھئے گا سات جلپوتوں کو ان سدھاروں کے ساتھ انت سٹیل سو بیدھائیں جو ہوتی ہیں اور انت سودیسی ہتھیاروں سے لیس کرنا یہ اس کا جو ہے آپ کا ادیش یہ ہے اور اس کو یہ جو کار ہے بھارتی نوسینہ کا یہ پروجیکٹ ہے تو اتنا آپ لوگ دھیان رکھئے گا ایک سو انیاسی نمبر نیوز ہے رام سر اسطلوں میں ایک نیا جڑا ہے پہلا دیکھیں لڈاک کا ایک چھتر تھا تیو سو موریری ٹھیک ہے موریری تو یہ آدربہومی پرثم تھی لڈاک سے جڑنے والی اور ایک دوسرا جڑا ہے جو کہ بھارت کا بیالیسوہ اسطل رام سر اسطل ہو گیا ہے اس کو بولا جاتا ہے تیو سو کر کیا بولا جا گیا ہے تیو سو کر یہ دوسرا ہے تو یہی جڑا ہے یہی بیالیسوہ نمبر اسطل ہو گیا ہے رام سر کنونشن کا تو رام سر کنونشن کے شروعات جو ہے آپ کا انیس سو اکتر میں ایران کا ایک جگہ ہے رام سر وہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی تو یہ موقع موقع باتیں ہیں اس کرنٹ آف ایر کی نیوز سے مندید اور آج کی لاسٹ کرنٹ آف ایر کی نیوز جو ہے بھارت کی پرثم لیتھیم ریفائنری جو ہے اس کو اسطاپیت کیا جائے گا کہاں پر اسطاپیت کیا جائے گا یہ ایمپورٹنٹ ہے تو یہ گجرات میں اسطاپیت کیا جائے گا اور کس کمپنی کے دورہ اسطاپیت کیا جائے گا تو یہ مڑی کرن پاور لیمٹیٹ کے دورہ یہ سٹارٹ کیا جائے گا تو یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے تو ان چیزوں کو آپ لوگ بہت اچھی طریقے سے بہتر ڈھنگ سے چیزوں کو کرنے کا اور چیزوں کو رٹنے کا پریاز کریے آپ لوگ اچھی طریقے سے ٹھیک ہے تو اچھے سے چیزوں کو پڑھتے رہیے لکھتے رہیے اور اس کے پیڈی اپ جو ہیں آپ لوگوں کو یو پی پی سی ایس پرلیمز پرکشہ سٹڈی گروپ جو چل رہا ہے سمکشہ دکاری اور یو پی پی سی ایس پرلیمز کے لیے اسی گروپ میں آپ لوگوں کو مل جائے گی جو لوگ بھی اپنا سٹڈی گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں جوائن کر سکتے ہیں 9140085178 اس نمبر پر آپ لوگ میسیج کر کے جن کا ہی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے چلی ٹھیک ہے تھانک یو دیکھنے گلے